بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک نئی خوشکبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آورسز پاکستانی کے لئے ایک بہت بڑی خوشکبری آ چکی ہے ایسے تمام آورسز پاکستانی جو سعودی اریبیاں میں جوب کر رہی ہیں یا بزنس کر رہی ہیں یا اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک میں آپ جوب کر رہی ہیں یا بزنس کر رہی ہیں آپ آورسز پاکستانی ہیں اپنے پاسپورٹ اگر آپ ریونی کروانا چاہتے ہیں آپ کا پاسپورٹ ایکسپیر ہو چکا ہے تو اب آپ کو نہ تو آن لین فارم جمع کروانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی پاکستان میں آکے اپنا جو پاسپورٹ ہے اس کو ریونی کروانے کی ضرورت ہے اب آپ پاکستانی ایمبیسی میں جا کے اپنا پاسپورٹ جہاں اس کو ریونی کروا سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ مکمل طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے پاسپورٹ کو پاکستانی ایمبیسی میں جا کے کیسے ریونی کروانا ہے اس کا مکمل پروسس کیا ہے اور میں آپ کو مکمل ایویڈنس دوں گا کہ کچھ لوگ اب بھی بھی سونی دھرتی کے ایپ سے فری میں اپنا پاسپورٹ جہاں وہ تجدید کروا رہے ہیں ریونی کروا رہے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تو میں آپ کو پہلے پروف دکھا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ اب بھی بھی پاکستان کے علاوہ جو سعودی ارمیہ میں ہیں یا قطر اور عمان میں ہے جو گلف کنٹری میں جوب یا بزنس کر رہے ہیں وہ اپنا پاسپورٹ ابھی بھی ریونی کروا رہے ہیں یہ ایک دو سن ہمیں میسج بیجا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سونی دھرتی کے ایپ سے سونی دھرتی کے پوائنٹ سے انہوں نے اپنا جو پاسپورٹ ہے انہوں نے فری میں جو ہے اس کو ریونی کروایا ہے انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس ہمیں بیجے ہیں میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ان کا جو ٹوکن ہے نمبر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوکن شیڈ ہے جو آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اس بھائی کا نام یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ریحان ہے اور جدہ میں انہوں نے اپلائی کیا تھا پاسپورٹ کے لیے اور یہاں پہ ڈیٹ آپ دے سکتے ہیں نارمل پاسپورٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا ریونو پاسپورٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ فارم آپ دے سکتے ہیں اوپر آپ کو لکھا ہوئے بنظر آ رہا ہے کونسلیٹ جرنل اور پاکستان جدہ اور اس کے ساتھ یہ نیچین کا نام اور دوسری ساری ڈیٹیل یہاں پہ دی ہوئی ہے تو انہوں نے اپنا پاسپورٹ سونی درتی کے پوائنٹ ہے ان سے انہوں نے اپنا پاسپورٹ ریونو کروایا ہے تو دوستو اگر آپ پاکستان کے اندر فانو ریمیٹرنس بیج رہے ہیں پیمنٹ اگر آپ پاکستان کے اندر بیج رہے ہیں اور آپ سونی درتی ایپ کے ذریعے بیج رہے ہیں آپ اس کو یوز کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس پوائنٹ کافی جمع ہو چکے ہیں تو آپ فری میں اپنا پاسپورٹ اس کو ریونو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے سونی درتی ایپ کو یوز نہیں کیا تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ سونی درتی ایپ کو یوز کریں اس کا پاکستان کو بھی فیدہ ہوگا پاکستان گورنمیٹ کو بھی فیدہ ہوگا اور آپ کو بھی اس کا فیدہ ہوگا اگر آپ کے پاس سونی درتی ایپ میں پوائنٹ جمع ہو چکے ہیں تو پاکستان کے اندر بہت سے یوٹیلٹی سٹور کے اوپر جا کے آپ شوپنگ کریں گے آپ کو ڈسکاؤنٹ کے اوپر جو ہے چیزیں دی جائیں گی ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ فری میں اپنا پاسپورٹ اس کو رینو کروا سکتے ہیں وہ سونی درتی کے ایپ کو جو پوائنٹ ہے وہاں سے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا طریقہ کاری ہے اگر آپ سونی درتی ایپ کو یوز نہیں کر رہے آپ عام پاکستانی ہیں آپ سعودی ریمیا میں جوب کر رہے ہیں امان میں جوب کر رہے ہیں مجھے ملوم ہے کہ اگر آپ جوب پرسن ہیں اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپیر ہو چکے ہیں تو کتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ جوب پرسن ہیں یا بزنسمن ہیں آپ نے کام یہ کرنا ہے آپ نے اپنے قریبی کسی بھی پاکستانی ایمبیسی میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا جی میرا پاسپورٹ ایکسپیر ہو چکے ہیں اس کی ایکسپیرڈیٹ گزر چکی ہے یا پھر آپ نے ان کو بتانا ہے جی میرا ایکسپیرڈیٹ آنے والی ہے مہینے تک یا دیڑھ مینے تک میں اس کو رینو کروانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو ٹوکن نمبر دیا جائے گا آپ نے جو ہے اس کے بعد آپ کو فارم دیا جائے گا آپ نے فارم پر کر کے جمع کروانا ہوگا آپ کو مکمل پروسس بتایا جائے گا کہ کتنے دن کے اندر اندر آپ کا پاسپورٹ جو ہے رینو ہو کے آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ مکمل پروسس ہے آپ پاکستان ایمبیسی میں جا کے اپنا پاسپورٹ جو ہے اس کو رینو کروا سکتے ہیں اب یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں پاکستانی غورنمنٹ کے جانب سے تمام ایمبیسیز جتنی بھی پاکستان کے باہر جتنے بھی ممالک کے اندر پاکستان ایمبیسی موجود ہے ان کو افیشلی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی کچھ دوستوں کے جانب سے شکایت یہ آ رہی ہیں کہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے اس کو رینو ہمیں نہیں کر کے دیا جا رہا جیسے کہ یوکے میں اور یونیٹی سٹیٹ میں اس طرح کچھ ممالک ایسے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ ابھی شاید یہ صحیح طریقے کے ساتھ جو ہے سسٹم ابھی تک کام نہیں کر رہا یا پھر ادھر کے جو ایمبیسیز ہیں وہ صحیح طریقے کے ساتھ انہوں کو گائیڈ نہیں کر رہے ہیں یا اس طرح کا کچھ چکر چلا رہے ہیں غورنائمنٹ کے جانب سے افیشلی تمام ایمبیسیز کو کہا گیا ہے کہ وہ پاکستانی کے لیے آسانی پیدا کریں اور تمام پاکستانیوں کو پاسپورٹ جو ہے وہ رینو کر کے دیں ٹھیک ہے تو بہت زیادہ ایمبیسیز ایسی ہیں جو آپ کو پاسپورٹ رینو کر کے دے رہی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پروف بھی دکھا دیا ہے اگر آپ سعودی ریمیہ میں رہتے ہیں تو پاکستانی ایمبیسیز میں جا کے آپ اپنے پاسپورٹ کو رینو کروا سکتے ہیں جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے دوستو اب آگے والی ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو مکمل اور زیادہ پروف دکھاؤں گا اور مکمل اور زیادہ ایویڈنس کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا مکمل پروسس سمجھاؤں گا کہ آپ نے جا کے فارم کیسے پر کرنا ہے کہاں پہ کیا لکھنا ہے آپ نے مکمل پروسس بتاؤں گا آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے تو ابھی تو میں نے آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستانی ایمبیسی میں آپ نے جانا ہے وہاں جانے کے بعد آپ ان کو بتائیں جی میں پاکستانی پاسپورٹ جہاں اس کا رینو کروانا چاہتا ہوں تو آپ کو اس طرح کا ٹوکن نمبر دیں گے جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا ایک سیٹیفیوٹ ہوتا ہے یہ ایک ورک ہوتا ہے اس کے اوپر آپ دے سکتے ہیں جو بھی آپ رینو کروانا چاہتے ہیں پاسپورٹ اس کے ڈیٹ یہاں پہ لکھی جائے گی نورمل پاسپورٹ اگر آپ کا ہے تو وہ آپ کو یہاں بھی لکھا جائے گا آپ کا نام اور ساری ڈیٹل یہاں پہ دے دی جائے گی آپ کتنے سال کے لیے پاسپورٹ جہاں رینو کروانا چاہتے ہیں اس کے ساری ڈیٹل اس کے اوپر لکھ دی جائے گی اس کے بعد آپ کو ایک فارم دیا جائے گا اس طرح کہا ٹھیک ہے اوپر جو ہے آپ کی جو کونسلیٹ جرنل ہے اس کا نام اوپر آپ کو لکھا وہ نظر آ جائے گا کہ کون سے کونسلیٹ میں جا کے آپ نے پاسپورٹ جہا رینو کروانے کے لیے دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ڈیٹ آپ نے لکھنی ہوگی یہ فارم ہے جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح فارم کو آپ نے اچھے طرح ایک ساتھ پر کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے اس کو جمع کروا دینا ہے اس کے بعد ٹائمنگ آپ کو بتا دی جائے گی کہ کتنے دن کے اندر اندر آپ کا پاسپورٹ جہا ہے وہ رینو ہو کے آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سارا پروسس ہے آگے والی وڈیو کا آپ نے انتظار کرنا ہے مزید معلومات میں ایک اٹھی کر رہا ہوں انشاءاللہ جلد ہی میں اس کے پر وڈیو بنا کے آپ کو دے دوں گا دوست امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے وڈیو دیکھنے کے لئے بینکس نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں